دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین پاک ویوس محمد منشاہ السلام علیکم بات کہتے ہیں کہ جو عمران خان کو کرونا پازٹیف ان کا ٹیسٹ آیا ہے اور ان کی خاتون کا بھی یعنی ان کی بائیف کا بھی تو سب سے پہلے تو ظاہر ہے ہم سب کے لئے دعا گو ہیں بشمول عمران خان اور ان کی فیملی کے کہ اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو وہ کرونا سے ہوں یا دروائی سے ہوں صحت یاب فرمائیں اور صحت عاجلہ صحت کاملہ اور صحت دائمی عطا فرمائیں اب بات کرتے ہیں کہ باقی اپوزیشن لیڈروں نے اس پر کیا رییکشن شوق کیا ہے مولانا نے بھی ان کی شوا یابی کے لئے دعا کی نئے خواہشات کا اظہار فرمایا اس طرح آسین اقبال نولی کے اور بلاول صاحب ظاہر ہے پیپلز پارڈی ہیں اس کے علاوہ بھی اور اپوزیشن رانماؤں نے عمران خان کی صحت کے لئے دعا کیا ویسے تو ایک نارمل حالات میں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پر کوئی تبصر کیا جائے کہ جنرلی سماج کا یہی طریقہ کار ہے کہ ایک رسمی دعا تو بہرحل کی جاتی ہے اس کے باوجود ہم بات کیوں کر رہے ہیں اس لئے کہ یہ وہ دور کمظرفی ہے جس میں موجودہ حکومت کے کارندے یعنی اس وقت جو اپوزیشن میں تھے یا ایون حکومت میں تھے انہوں نے اپنی کمظرفی کو اپنی گھٹیا پان کو باقیدہ اپنی پارٹی کی بنیادی پالیسی اور ٹول بنایا ہوا ہے وہ اپوزیشن میں تھے تو پھر بھی وہ حکومت میں آیا ہے تو پھر بھی ان کی کوئی اس سٹرٹیجی میں تبدیل ہی نہیں آئی یہ وہی لوگ ہیں عمران خان اینڈ کمپنی کہ جو مرہومہ کلسوم نواز شریف جب بستر علالت پر تھی اور بستر مرگ پر تھی تو ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے نہ صرف زبان سے بلکہ عملی طور پر وہاں پر اپنے مشٹرندوں کو بھیجنے کی کوشش کی اور انہیں گویا ٹیز کیا تنگ کیا رائیڈی کیول کیا یعنی ہر اخلاقی حدود پار کی کہ رضالت اور کمینگی بھی شاید یہاں پر آ کر وہ شرمندہ ہوگئی ہوگی کہ یہ کیسے لوگ ہیں یہ صرف ایک مثال نہیں ہے ہر صورتحال میں جب بھی کوئی بیمار ہوا اپوزیشن کا رانمہ خاص تو انہوں نے اسی طرح تزہیق آمیز روئیہ اپنا ہے اور یہ کیونکہ ان میں رضالت اور کمینگی جو ہے اتنی کامل ہے ان کے جینس میں ہے آپ سمجھ لیں عمران خان اور اس کی جو بھی یعنی سٹالورٹس ہیں اس کے جو بھی کوٹیری ہی ہے جو بھی اس کے بہت قریبی لوگ ہیں یا اس سے متاثرہ لوگ ہیں کہ وہ اپنوں کے لیے بھی نہیں خاص کرتے ہیں یعنی خان صاحب کے لیے یہ عام معروف بات ہے کہ بڑے قریبی دوست جن کی دستر خان سے فیضیاب ہوتے رہتے ہیں جن پر تفیلی یا پیراسائٹ بنتے ہیں ان کی ابھی جب انتقال ہوا یعنی ان کے جب وہ زندہ تھے تو ان کے جیب سے پوری طرح فیوض و برکات لیتے رہے ہیں لیکن جب وہ بیمار ہوئے تو ان کو نہیں پوچھا جب ان کا انتقال ہوا تو ان کا جنازہ نہیں پڑا یا کوئی فارملی تازیت جا کر نہیں کی نہیں کوئی پراپر انداز سے بیمار پوچھ سکی اور یہ کوئی ایک دو واقعات نہیں ہے یہ ایک جنرل ٹرنڈ ہے ان کی زندگی کا تو اس حالات میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا کمزرف شخص ایسا کمزرف گرو جن میں رضالت اور گھٹیا پن جو ہے وہ گویا اس سے بنے ہوئے ہیں تو ان کے مخالفین خاص طور پی ڈی ایم اور نون لیگ اور مولانا فضل الرحمن ان کو کتنے کتنے برے القابات سے کم بخص نہیں پکارا لیکن اس کے باوجود انہوں نے آلہ طرفی کا مظاہرہ کیا کہ پھر بھی یہ یعنی فبتی کوئی کسی نہیں یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت اطاف فرمائے یعنی بندے کو کوئی اس لیے تو کہتے ہیں نا کہ جو دشمن ہے وہ بھی آلہ ظرف ہو تو اچھا ہے کہ گھٹیا اور رزیل شخص اس سے دشمنی بھی اچھی نہیں اس کی دوستی بھی اچھی نہیں لہذا وہی لوگ جو کل دوست تھے آج یعنی آپ دیکھ لیں کہ وہ صابقہ زوجہ ہو یا صابقہ وہ دوست ہوں جو آج وہ سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ نہیں ہے تو ان کے ساتھ بھی یعنی گھٹیا پن کی جو آخری حدود ہیں ان سے بھی آگے وہ چلا جاتا ہے اور اس کے رفاقہ بھی چلے جاتے ہیں یہ گویا ایسی ایک اپیڈیمک ہے جو خان صاحب نے پورے ملک میں پھیلائی ہے یہ کمظرفی اور ایک پروٹلائزیشن جو ہے سوسائٹی کی اس کا کریڈٹ ہے خان صاحب کو پورے ملک کے حوالے سے جاتا ہے اور سیاسی طور پر مرہوم الطاف صاحب جو تھے امکویم والے ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ خاص یعنی گروہ آپ لنگویسٹی گروہ کہہ لیں یعنی اس نے کراچی میں اور حیدرباد میں یا ان جنرل سین میں ایک یعنی جو آپ نے اس کی کمیونٹی جیسے وہ ایڈنٹیفائی کرتا ہے اس میں ایک دو جنریشنز کو اس طرح بروٹلائز کیا کہ ان کے پاس کوئی بھی جتنی بھی اچھی دلیل دو جتنی بھی اچھی گفتگو کرو وہ ہمیشہ گھٹیا پن پر ہی اتریں گے اسی طرح اس نے اس مرس کو تھوڑا زیادہ اضافہ کر کے پورے ملک میں پھیل آیا بہرحال یعنی یہ کوئی تعمیری معاملہ نہیں ہے اس سے کوئی اچھا پھل نصیب نہیں ہو سکتا اس سے یقیناً معاشرہ جو ہے یعنی مزید بدصورتی کا شکار ہوتا ہے انسان جو ہیں وہ اخلاقی اقدار سے بہت دور چلے جاتے ہیں اور انسان کا وجود اصل میں سمپلی اخلاقی وجود ہے باقی سمپلی بیالوجیکل آرگنزم تو جانور بھی ہیں لہذا انسان میں اگر اخلاقی حدودوں کا یود نہ رہیں تو اس میں اور کسی بھی اور بیالوجیکل آرگنزم میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا اس لیے ہماری دوستوں سے یہ ہے اپنا امید اور درخواست کہ کچھ نے کچھ چلو اخلاقی حدود میں ہی رہیں تو سب کا بھلا ہے اسی طرح اس نے یہ بھی رواج دیا کہ اور اس کے سپانسرز نے یعنی بدماشیہ جو جن کے سرگنا کمر باجوہ ہیں انہوں نے بھی یعنی اپنے باقیدہ سٹیٹ پاور سے اتھارٹی تو ان کی ہوتی ہے جن کی لیگل اتھارٹی ہوتی ہے یعنی ان کی جو یوزرپڈ ٹولز ہیں اس کے ذریعے انہوں نے بھی اسی گھٹیا پن کو رواج دیا ہے اور لوگوں پر یہاں تک کے فائرنگ بھی کروائی لوگوں پر جوتیں پھینکوائے لوگوں پر یعنی ہر قسم کی جو غلیز حرکت ہے یعنی پاکستان میں جو باقیدہ سیاستدانوں کے بری القابات ہیں اس کا رواج باوردی بدماشیہ نے اور پھر اس کو پرفیکشن تک پہنچا ہے حضرت خان صاحب عمران خان بنیگالہ شریف والے نے تو اللہ تعالی ہمیں اس کباح سے اور اس کمینگی سے نجات دے ظاہر دعا کرنا ہمارا ایمان ہے اور اس کے ساتھ دعا بھی کر رہے ہیں پی ڈی ایم کی صورت میں آپ کو اگر پروگرام پسند دو تو جناب سبسکرائب فرمائیں اور اس کافلہ ازادی میں شامل ہو جائیں کافلہ ازادی یہی ہے اس میں شامل ہونا کوئی پیسے نہیں لگتے شامل ہونا یہی ہے کہ یہ آپ ذن میں بٹھا لیں کہ پاکستان کے مسائل کا حل آئین اور قانون کے عملداری ہے اور آئین اور قانون کی عملداری سے مراد یہ ہے کہ پاکستان کے عوام جس کو معروف طریقے سے منتخب کریں وہ حکومت بنائے وہ بے شک میری نظر میں برا ہو یا بدماش کمر باجوہ کی نظر میں برا ہو یا خان صاحب کی نظر میں برا ہو لیکن عوام جس کو فریلی فیرلی اور معروف طریقے سیلیکٹ کریں اسے حکومت بنانے کا اختیار ہے اور وہ الیکشن کانسٹیٹوشنل پرامیٹرز کے ودن اپنا ٹینور پورا کرے اور پھر اس طرح اس پروسس کو چلنے دیا جائے اور اس پروسس کو کون نہیں چلنے دیتا پاکستان کے جنرلز نہیں چلنے دیتے اور اس بدماشی میں انہوں نے ملک آدھا کر دیا ہے اور پاکستانیوں کو ہزاروں کے حساب سے بقاعدہ کرنسی ہارڈ کیش لے کر بیچتے رہے ہیں اور بیچ رہے ہیں تو آپ جب تک ان معاملات کو ذہن میں کلیر کر لیں گے تو گویا آپ اس کافلہ آزادی کے بڑے عام لوگ ہیں اس میں شامل لوگ ہیں اس کے ساتھ ہی آپ کی اجازت جاتا ہوں خدا حافظ